اور اب خبر سماجوادی پارڈی کے ادھرک شاہ کلیش شیادف کی جو مشن دوہزار بائیس کے لیے سائیکل کو رفتار دینے کے لیے تیار ہیں آج تک سے ایکسکلوسیف باتچیت میں کلیش شیادف نے کہا نئے پلان کے ساتھ ہم تیار ہیں اترپردیش میں پنچائے چناؤں کے لیے ادھرکشنا جاری ہو چکی ہے کچھ مہینے بعد ودہان صفحہ چناؤں ہونے والے ہیں دوسری طرف اترپردیش سرکار چار سال کا جشن منا رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ کیا ہے سیاسی ترنگت اور کیا لوگ سوچتے ہیں وپکش سوچتا ہے اور دوسری پالیٹیکل پارٹی سوچتی ہیں ہمارے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھرکش اور پور مقبنتی اترپردیش اکلیش شیادف جی ہیں یہ بتائیے سرکار نے چار سال پورے کر لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کیا کچھ بدلہ یا کیا ہے دیکھیں چار سال کا اگر ہم حساب کتاب لگائیں اور چار سال میں اگر ان کے سنکل پت پر ہم دھیان دیں اور اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے سنکل پت کے بارے میں کیونکہ مقبنتی جی نے یہ کہا کہ ان کا گوشنا پت جو چناؤں میں انہوں نے جاری کیا تھا دو جا سترے میں وہ گیتہ کی طرح پوطر ہے اور اگر گیتہ کی طرح کوئی پوطر ہے سنکل پت تو آخرکار چار سال کے بعد جمین پر کتنا پہنچا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سرکار نے ابھی تک جو بڑے کام کیے ہیں وہ یہی بڑے کاریں آگے بڑھائے ہیں جو سماجبادی سرکار میں شروع ہوئے تھے کچھ آدے ہو گئے تھے کچھ پورے ہونے جا رہے تھے تو شیلائنس کا شیلائنس کیا ہے ادھگھارڈن کا ادھگھارڈن کیا ہے اور چار سال کے جب جرسن منا رہی ہے سرکار تو اب جو نام لکھے جاتے ہیں جن پٹیوں پر نام لکھے جاتے ہیں ان پٹیوں کو بدلنے کا کام سرکار کر رہی ہے یہی سب سے بڑی اپلتی ہے اور چار سال کے بعد یہ تین کسانوں کے قانون آگئے ہیں جن سے کھیتی چھینے گی کارووار ان کا ختم ہو جائے گا دوجوان کے ہاتھ میں نوکری کتنی ہے روجگار کتنا بھی لا ہے یہ سب سے بڑا سوالیں جس کا جواب سرکار کو دینا چاہیے لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سماجبادی سرکار میں ہر چیز کو بس چھو کے نکل گئے تھے یعنی میٹرو چاہے بلدل چاہے ایکسپرس لے کی بات ہو تمام چیزیں پوری نہیں کی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بنایئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی سے اگر کچھ سیکھنے کو ہے تو وہ یہ سیکھنے کو جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے اور دوسرے کاموں کو اپنا کام کیسے بنایا جاتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جس سمیں میٹرو شروع کی گئی تھی لکھنو کی اس سمیں نیتا جی آجم خان صاحب میں خود تھا پارٹی کی کیبنٹ تھی پارٹی کی منسٹر تھی سرکار تھی تو جو فیصلے کیبنٹ کے لیے گئے ہیں یا جو سرکار کے ادھکاریوں نے فیصلے وہی تو ادھکاری آج کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ادھکاری گلت تھے اس سمیں جو آج وہی ادھکاری کام کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ میٹرو ہو چاہے وہ ایکسپریس بے ہو چاہے آپ کے بڑے بڑے ہاسپٹلز بنے ہو میڈیکل کالیجنز بنے ہو ایمز بنے ہو دونوں ایمز کی زمین سماجبادی سرکار میں دی ہے رائیورلی میں شگر ملکا پوری کی پوری فری زمین دی ہے تب جا کر کے ایمز بنا ہے رائیورلی میں اسی طرح گورکپور میں سب سے زیادہ قیمتی زمین جو ایتھارٹی کی تھی وہاں کے ایڈولمنٹ ایتھارٹی کی وہ زمین دی گئی ہے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس ایمز کیلئے زمین دی کس ایمز کو آپ نے پورا کرنے کا اور بنانے کا کام کیا یہ پرانی یوجنہ ہے جو سمجھ شروع ہوئی تھی جو میڈیکل کالیجز تھے پرانی یوجنہ کے تحت جلے اسپطال کے جلہ ہسپیٹل کو میڈیکل کالیج میں کنورٹ کرنا تھا وہ میڈیکل کالیج پورے ہو رہے ہیں جہاں تک بجلی کا سوال ہے بجلی سب سے مہتپوری کا آئی ماننے گے انفرسکچر کی تو جو جنریشن ہوئی جو ٹرانسمیشن میں کام ہوا جو ڈسٹیویشن میں کام ہوا وہ سماجوانی سرکار کی دینے انہوں نے کیول میٹر ٹھوکے ہیں اور میٹر ٹھوکنے کے بعد اگر گریب جنتہ پر کوئی بڑی چیت ٹھوکی جارہی ہے تو وہ ہے بل لیکن بجلی کی بل میں بھی کئی باتیں آئیں کہ وہ جو میٹر تھے وہ بھی بڑی فالٹی نکلے کیا وہ لگتا ہے آپ کو سنوجی طریقے سے تھا یا واقعی سرکار نے ٹھوز کام ہوتے ہیں ڈسٹیویشن میں ہونا اچھا کام یا جو ایکیومنٹس ہیں مشینری جو بھی بیٹر لگنی ہیں مان لیجیے اتبادیس میں سپرکٹیکل پلانٹ لگ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے 3x2x60 سپرکٹیکل پلانٹ آپ کا لیلیسپور ہے وہ لگ گیا تھا آپ کے ایٹا میں لگنے جا رہا ہے آپ کا ہردوہ گنج میں لگنے جا رہا ہے آپ کے امیٹکنگر میں لگا ہے اور جو سپرکٹیکل پلانٹ لگیں کم سے کم بجلی کا اتبادن بڑھائیں اور بجلی سستی کیسے ہو اس کے لیے کوٹہ اگر دلی سے بڑھ جاتا تو آج اتبادیس کو سستی جیادہ بجلی ملے ہی ہوتی ہے جو کام کرنا چاہیے اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں نفرت فیلانے میں پولٹیکل مقدمیں کیسے لگ جائیں کوئی جیل کیسے بھیج دیا جائیں جھوٹے مقدمیں کیسے لگ جائیں یہ سب سے بڑا سوال سرکار کے پاس پنچائت کے چناؤں ہونے والے ہیں سرکار نے نائنٹی فائی فالی ورستہ لاغو کرنے کوشش کی تھی آرکشن میں جس کو کوٹ نے نہیں مانا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے اس کی پیچھے سرکار کی منشاہ ٹھیک نہیں تھی یا پھر یہ کیا جانا جروری تھا آپ فیلال آرکشن چینج ہو رہا لیکن سرکار کے جو کوشش تھی اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں بھارتی زندہ پارٹی کے ابھی تک جس بھی فیصلے میں ہم دیکھیں گے ان کی نیت صاف نہیں ہوئی نوڑ بندی کا کام کیا نیت صاف نہیں تھی آپ نے جی ایسٹری لاغو کیا نیت صاف نہیں تھی کوویڈ میں آپ نے لاؤکڈاؤن لگایا اس میں نیت صاف تھی ہر کام میں کہیں کہیں پولیٹیکل لاغ لینا چاہتے ہیں اسی لئے جانبوش کر کے پنچائت چناؤں میں بھی اپنی طریقے سے آرکشن لاغو کر دیں اپنے لوگوں کو منتری بیدھائکوں کو خوش کر دیں اس لئے وہ جانبوش کر کے آرکشن میں کر رہے تھے مجھے خوشی اس بات کی کہ نیالیہ کو میں بڑھائی دیتا ہوں کہ جس نیالیہ کی وجہ سے آج اتبتیز میں چناؤں ہو رہے ہیں نیا مدہ ویواد پیدا ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا سالوں سال سے لوگ اجان کرتے تھے مندر میں گھنٹیاں بستی تھی لیکن اب کئی معاملے ایسے آگے چاہے وہ پور جو وی سی ہیں پریاک راز کی یا فری امیل ان کے منتری ہوں سرکار کے یا فری بی اچی کو چھات رہوں مقدمہ لکھا رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں کہ اجان کی آواز سے ان کو دکت ہوتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس لوگ ہیں سمیں سمیں پہ ان کو آگے کر دیتے ہیں جب آج مہنگائی پہ بحث ہونی چیئے تو وہ اجان اور مندر کی سوال کو اٹھا رہے ہیں اور یہ کہیں نہیں کہیں جو وائس چانسلرز اپوائنمنٹس ہیں اور اپوائنمنٹس تو کسی نے کسی کے وجہ سے ہوتا ہے کوئی نے کوئی مددگار ہوتا ہے تب وائس چانسلززہ اپوائنٹ رہتے ہیں تو تب تیزمت سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز سے آپ ڈسٹراب ہونے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے پشڑوں میں وائس چانسلز کتنے بنائے سوال یہ ہے کہ آپ کے دلت وائس چانسلزہ کتنے بنے ہیں سوال یہ ہے کہ مسلم بائس چانسلزہ کتنے بنے ہیں اگر سب کا س buys 라는 س한다 نہیں بن رہے ہیں کیونکہ انہیں اپوائنمنٹ میں ہیڈا فیری کرنی ہے آپ پتہ کریے گورکپوری نیورسٹری میں جو اپوائنمنٹ ہوئے ہیں کہ آرشڑ لگو ہوا ہے کہ لوگ کو اپوائنمنٹ دیئے گئے کیونکہ انہیں اپوائنمنٹ کرانا ہے سماج میں گلت میسے جانا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ پڑے لکھے لوگ بھی اگر یہ بات نہیں سمجھیں کہ بھارت کی جو ہماری سنسکرتی ہے بھارت کا جو سب سے بڑی اچھائی ہے وہ ہم ہندو مسلم سکھ سب مل کر کے رہتے ہیں سب جاتیاں مل کر کے رہتے ہیں یہی ہمارے دیش کی سب سے بڑی اچھی ایک اور چیز نیا ڈبلیمنٹ ہوا ہے کہ بہت کوششوں کے بعد یو پی سرکار مقتار انساری کو واپس لیائی مطلب لانے کے لیے کوٹ نے آدیش دے دیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے پہلے ہوا تھا جیسے در جتا رہے ہیں کچھ انہونی ہو جائے گی یا پھر واقعی قانون کے لحاظ سے سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آہ انہیں آدیش ملا ہے کہ اب اترپدیس میں انہیں سنوائی کے لیے رہنا پڑے گا یہ اب سپریم کورٹ مانی سپریم کورٹ کے سواب ایک ہے سرکشہ کو لے کر کے تمام آہ باتیں کہیں ہوں گی اور اترپدیس کی سرکار بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی وقتی جس کو آہ دوسرے پردیس میں رہنا پڑ رہا تھا آپ کے پردیس کی سرکشہ کی وجہ سے تو آپ کو اس کے سرکشہ کا اندظام کرنا پڑے گا نیالے جو بھی فیصلہ لے نیالے پر سب کو بھروسہ ہے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے نہیں ہوا اترپدیس میں آپ اترپدیس کا دیکھئے گاڑی پلٹ گئی انکاؤنٹر ہو گیا کورٹ کے کورٹ میں ہتیا ہو گئی ابھی آج ہی پتا لگا ہے لکنوں کے بغل میں وکیلوں عادی وقتوں میں اور ججوں میں مار پیٹ ہو گئی آج پیچر سرکشت نہیں ہیں پولیس کے کتنے لوگوں کی جان لی جا چکی ہے تو ہتیاں یں لگاتا رہ رہی ہیں تو سوابک ہے کسی کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہوگا مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اور سرکار ہر ایک وقتی کی جان مال کی سرچہ کریں گی جو یہ آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ اپراد کی معاملے بڑے ہیں انسی آر وی کا آنکڑا بھی کہتا ہے کہ اترپدیس میں اپراد بڑے ہیں لیکن سرکار یہ کہتی ہے کہ وہ آنکڑے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دوسرے راجوں کے تلنا میں زیادہ دیکھتے ہیں جبکہ اترپردیس کی جن سنکھیا زیادہ ہے اس لئے یہاں پہ نمبرز زیادہ آتے ہیں تو بس یہ اترپردیس کی سرکار یہ بتائے ان پہ پولیس زیادہ ہے آئی پی ایس جاتا ہے پی پی ایس ادھکاری زیادہ ہے پولیس کی فورس زیادہ ہے ڈائل ہنڈرڈ ڈائل ون ون ٹو ہے شاندار اچھا ایک ریسپونس سسٹم ہے تو اتنا کچھ انفرسیکیر ہے آخر کا روک کون رہا ہے ان کو اپرادیوں کو پکڑنے کے لئے اصلی کوئی بات ہے تو وہ مکھونتی جی خود ذمہ دار ہیں کیونکہ مکھونتی جی خود کہتے ہیں ٹھوک دو جب وہ خود قانون کا پالن نہیں کرتے ہیں وہ کسی کا بھی گھر اڑوا سکتے ہیں کسی کے گھر پر بلویا چلوا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اترپدیس کی پولیس بے لگام ہو گئی ہے اور اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ مکھونتی جی خود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جب سے بنی ہیں جات کے آدھار پر اور دھرم کے آدھار پر اور جہاں پر انہیں راجنیتک لاب ہو سکتا ہے اس طریقے سے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں دیش میں کسی سرکار کو نیشنل ہیمن رائٹ کمیشن سے اتنے نوٹس نہیں ملے ہوگی جتنے اترپدیس سرکار کو نوٹس ملے ہیں اتنی کسٹوڈیل ڈیتھ کبھی نہیں ہوئی ہوگی جتنی اترپدیس ہوئی کل ہی امبیڈکا نگر میں ایک آزمگڑ کا رہنے والا اس کو اتنا مارا اتنا مارا کی وہ تھانے میں مر گیا اس سے پہلے جہانپور میں اسی طرح ہوا تھا کہ پولیس اٹھا لے گئی اس کو اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کی جان چلی گئی آج کسٹوڈیل ڈیتھ میں سب سے زیادہ اترپدیس آگے ہیں نیشنل ہیمن رائٹ کمیشن نے نوٹس دیئے ہیں اور جو یہ انکاؤنٹر ہوئے ہیں یہ بہت سارے فرجی انکاؤنٹر ہیں جس سمیں کبھی سٹنگ جیج کے تحت جانچ ہوگی بہت سارے عدکاریوں کو اس سے سجا ملے گی بھوگتنا پڑے گا جو انہوں نے سرکار کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھائیں پچھلی بار کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ بی جے پی کی ویکسین ہیم نہیں لگوائیں گے دوسری ویب شروع ہو گئے ہیں اب آپ ویکسین لگوائیں گے کی نہیں لگوائیں گے اترپردیس اور دیش میں بھاتی جنتہ پارٹی بتائے کہ کب فری ویکسین سب کو لگ جائے گی کب تک سب کو ویکسین لگ جائے گی کب تک گریب کو فری لگ جائے گی اور جب فری لگ جائے گی سب گریبوں کو اس کے بعد سماجبازی سرکار بنے گی تو میں بھی اپنی ویکسین لگا دوں گا لیکن وہیں کے وہیں یہ سوال بڑا ہے اترپردیس کی سب سے پریسٹیجیس اگر کوئی انسٹویشن ہے تو وہ پی جائی انسٹویشن ہے اگر وہاں کے ڈائریکٹر اور ان کے پریوار کے لوگوں کو دو ڈوز کے بعد بھی اگر کوویڈ ہو جائے تو یہ سوچنے کا وقت ہے کہ آخرکار ہم اس بیماری سے اور ویشنگ ماماری سے بچیں گے کیسے